جناب آمین اسلام حضرتاج گل اور ایکسلنسیز آج آمین آپ نے جو یہ گرین بونڈز کا بتایا اور جو پاکستان کا ساسا جو پانی کے نیچے پڑا ہوا اس کی بات کی اور جو ورلڈ بینک کی سروے کے مطابق میں ایک تو اپنی قوم کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنی انبائرمنٹ کو اپنے جنگلات کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ملک میں سبزہ بھلاتے ہوئے یہ جو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے ضروری ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بونڈز اور اس کا یہ کولیٹرل ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے دس عرب درختوں کی جو جو تاگٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس کو اس پہ پہنچیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کر دی ہیں اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کانٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے جو اس وقت پاکستان کی ونرابلٹی دنیا میں ٹاپ دس ملکوں کے اندر ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں درخت اگائیں اربن فورسٹری کریں جس طرح یہ میں واقع ہے پھر یہ جو ابھی آپ نے آہ جیپنیز ان کی اس کا کیا اس نے کوئی میتھڈ بتائی ہوئی تھی ہے کوئی ٹرم کیا تھا یہ جو ڈیزرٹ کے اندر یہ جو درخت اگانا کبوکی کبوکی یہ جو ہے یہ یہ اس سے ہمارا آہ جو ٹارگٹ ہے ان ایریاز کے اندر جو ہماری ڈیزرٹ بڑی پھیلتی جا رہی ہے میں تو کئی دفعہ گیا ہوں یہ چولستان ڈیزرٹ میں تو وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری ٹیکنیکز ہمیں استعمال کرنے پڑے گی کئی ملک اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں جس میں چائنہ انہیں ریسنٹلی بہت کام کیا کیونکہ میں نے اٹینڈ کی تھی ان کی کانفرنس جو پریزیڈن شیجن پنگ نے بیجنگ میں ہم سب کو بلایا تھا پھر انہوں نے پورا ایک شہر بنایا ہوا ہے جو کہ گرین سٹی ہے اس میں سب کچھ انوائرمنٹلی فرنڈلی بنایا ہے پورا کا پورا ایک شہر تو یہ ہمیں بڑی ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ہم نئی نئی ٹیکنیک سے سیکھ سکتے ہیں تو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اب ہے ہی اس میں کہ ہم اپنی جو ابھی تک اپنے ملک کی اللہ نے کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم نے پرواہ نہیں کی اب یہ ٹائم ہے کہ اس کے پر ہم پورا زور لگائیں اور یہ ایک جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ جو مینگروز ہیں پاکستان میں بڑی خوشائن چیز ہے کہ پچھلے بیس سال میں مینگروز کی ہماری جو 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 مینگروز فورسٹ ہیں وہ بڑے ہیں جبکہ ہماری ساری جو جتنے پرانے بھی جنگلات ساری تباہ ہوئے ہیں پچھلے ساتھ ستر سالوں میں پہلی دفعہ دوزار تیرہ میں جو کے پی نے بلینٹری سنامی کی وہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ واپس ہم اپنے جنگلات کو گانا شروع کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی اوئرنس آگئی ہے ہمارے ملک میں سکولوں کے اندر خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اب یہ کانسپٹ آگیا ہے یہ مزید اور آگے ہم نے ان کو اوئرنس پڑھانی ہے کہ سارے ہمارا ملک اس طرف لگے اپنے اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے اپنے بچوں کے اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ اس طرف چاہیں یہ جو بانڈ آپ نے نیچر بانڈز گرین بانڈز اور یہ جو بلو یہ بڑا اچھا کانسپٹ ہے کیونکہ ہم اس وقت دنیا ریلائز کر رہی ہے کہ انہوں نے جس تیزی سے ایک ایک گریڈ ایک آہ سوچے نہ سوچا کہ کیا آگے ہوگا جس طرح کی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اپنی جس طرح کی ہم بے دردی سے اپنی اپنی آہ زمین کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے کانسپٹ تو ہونے ہی تھے تو شکر ہے کہ پچھلے دس سال میں اب اس کی اویرنس آئی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کا جو کانٹریبیوشن ہے یہ کابن ایمیشنز میں وہ بہت ہی کام ہے ون ایک فیصد سے بھی کام ہے لیکن پاکستان ہے وہ ملک جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہم ونڈربل ہیں ان کا بھی ان کی کوسٹ لائن کی وجہ سے وہ بھی ان کو مشکلات ہیں لیکن ہم ایک بہت ونڈربل ملک ہیں ہمارے گلیسیز کی پکلنے کی وجہ سے تو لہٰذا قصور تو ہمارا نہیں ہے یہ تو ایک بڑے بڑے جائنٹس جنہوں نے جو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کابن ایمیشنز میں لیکن نقصان ہمارے جیسے ملکوں کو زیادہ ہوتا ہے اور اب یہ پہلی دفعہ ویرنس آئی اور یہ سپیشلی امریکہ میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے انہوں نے پہلی دفعہ اس طرف سوچا کہ ان کو کانسٹریٹ کرنا چاہیے جو پچھلی ایڈمیسٹریشن تھی وہ بلکل اس طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن دنیا میں ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں پوری لیڈ لے گا ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت آج سوچیں گے تقریبا پندرہ سو سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہ آج کتنا ریلیونٹ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلی دنیا کے لیے اس اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے تو اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ آپ نے کل مر جانا ہے اپنی آخرت کے لیے لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے جو آج کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آگے جا کے تو یہ اتنی بڑی اس وقت ان کی سوچ تھی تب وہ ایک ایک عظیم انسان نے ایک ایسی چیز سوچی کہ ہم مگر مسلمانی اس کے اوپر کرتے رہتے فکر کرتے رہتے بدقسمتی سے ہم نے بھی اس کا نہیں سوچ اور یہ دنیا نے پچھلے بیس سال میں ان کو یہ فکر پڑی گلوبل وارمنگ کی مجھے یاد ہے گلوبل وارمنگ بیس سال پہلے لوگ بات کرتے تھے ہنستے تھے لوگ ان کے اوپر ابھی بھی ابھی بھی کئی دفعہ پچھلے تین چار سال پہلے بھی کئی بڑے بڑے ملک اس کے اوپر اس کو جو کیلیفونیا میں آگ لگ رہی ہے جو اسٹریلیا میں آنیویل قسم کی بوش فائرز لگ رہی ہیں جو ایک دم دنیا کو خوف آنا شروع ہوا ہے کہ ہم نے واقعی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں ان سے ہم نے انصاف نہیں کیا اور اس کا پھر امپیکٹ پڑھ رہا ہماری ہماری زندگیوں پر اور اب بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں بل گیٹس جیسے لوگ یہ سب سمجھ گئے ہیں کہ آگے آج ہمیں اگر آج اگر ہم نے نہ اپنی اس دنیا کا دھیان رکھا آج سے نہ ہم نے کوشش کی تو کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے شکریہ